بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی صورت تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کی پوزیشن کو واضح نہیں کیا جاتا تو اب یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے سب سے پہلی وجہ یہ کہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کے وزیراعظم سے سعودی عرب میں ملاقات کی نون آفیشل قسم کی ملاقات تھی لیکن ملاقات ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے تصدیق کی اور پاکستان کا تمام میڈیا بھی اس حوالے سے باتے کر رہا ہے ملاقات میں کیا باتیں کی گئی یہ تو منظر عام پر نہیں آسکی کیونکہ یہ آفیشل ملاقات نہیں تھی اگر آفیشل ملاقات ہوتی تو یہ سب کچھ سامنے آ جاتا کہ وہاں پر کیا کچھ ڈسکشن چلی لیکن اس میں ایک مین پوائنٹ یہ ڈسکس کیا گیا ہے بہت سے میڈیا ہاؤسز انٹرنیشنل ویب سائٹس انٹرنیشنل جو جنرلسٹ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت پاکستان سے بہت تنگ ہے کیونکہ اسرائیل کو تسریم کرنے کے لیے شاید پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ تیار ہے اور عرب دنیا بالخصوص ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے عملی طور پر بھی تیار ہو چکی ہے بس ایک سگنیچر کرنا ہے اور انہوں نے ایسیپٹ کر لینا ہے اور یہ آنے والے کچھ سالوں میں زیادہ عرصے میں نہیں ایک دو یا تین سالوں میں یہ سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک ایسا ایٹمی ملک ہے جس کو ہمارے لئے ضروری ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اسلامی ملک ہے اور یہ ہمیں ایسیپٹ کرے آپ ان کو کسی طرح سے منائے یعنی سعود عرب کو اسرائیل کے وزیراعظم نے یہ کہا کہ آپ پاکستان کو منائے اسی طرح سعود عرب یو اے ای امریکہ کو کہہ رہا کیونکہ اس ملاقات میں پومپیو بھی موجود تھے جو امریکی وزیر خارجہ ہے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے تو اس وجہ سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی سوشل میڈیا پر میڈیا پر پھر آ گئی دوسرا اس کے اندر ہمارے ایک اینکر ہے امران ریاض خان انہوں نے کچھ دن پہلے جی این این پر امران خان وزیراعظم امران خان کا انٹریو کیا اور انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ پر کسی اسلامی ملک کی جانب سے جو آپ کا بہت بڑا دوست بھی ہے قریبی دوست بھی ہے اس کی جانب سے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے آپ پر تو جس پر وزیراعظم امران خان نے اس بات کو کہا کہ آپ اس کو رہنے دے آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ظاہر ہے ان کا اشارہ اس وقت سعودی عرب کی طرف ہی تھا خیر وزیراعظم نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت ایسپٹ نہیں کرنے والے نہ تسلیم کر سکتے ہیں جب تک فلسطین کی پوزیشن کو وہ واضح نہیں کرتے پھر یہ کل اور پرسوں کے درمیان میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ کامران خان جو جنرلسٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب ہمیں اس سوالے سے ٹویٹ کا کہ ہمیں کیا اس طرح کی کوئی ٹینشن ہے کہ ہم اگر اسرائیل کے ساتھ جو ہے باتچیت کر لیتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ایسپٹ کر لیتے ہیں کہ باتچیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی جس پر غریضہ فروقی نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے اور اس کے بعد مبشر لقمان نے انٹرویو دیا ایک اسرائیلی نیوز چینل کو تو ادھر بھی انہوں نے یہ ڈسکشن کی کہ اسرائیل کے حوالے سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جس کے بعد یہ پروپیگنڈا بنایا گیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور آج جو اسرائیل کا ایک بہت بڑا اخبار ہے انہوں نے خبر لگائی پاکستان کے حوالے سے ہیڈ لین میں یہ لکھا کہ اس پاکستان پرپیرنگ ٹو ریکجنائز اسرائیل یعنی کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اس آرٹیکل کے اندر جو حوالے دیے گئے عمران ریاض خان کا انٹرویو کامران خان کا انٹرویو غریضہ فاروقی کی ٹویٹس اور کچھ پاکستانی جنرلیسٹ کی ٹویٹس وغیرہ دکھائی گئی کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے جنرلیسٹ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرے تو یہ تو اوورال ایک سیچویشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ ان صحافیوں کو آخر ضرورت کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو کن کی سرپرستی حاصل ہے کیونکہ اسرائیل کا معاملہ جو ہے ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے اس کے اوپر اب میں آکے باتچیت کرنا شروع کر دوں اور میں کہہ دوں کہ ہم پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا ایسا ہے تو ویسا ہے تو ایسے بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی ان لوگوں کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح سے باتچیت کریں میڈیا پر آئے کیونکہ جب ایک مائنسٹ بنایا ہو عوام کو تیار کرنا ہو ذہنی طور پر تو میڈیا کا سہارا دیا جاتا ہے کیا ان کو حکومتی سر پر اس تھی حاصل تھی دوسری بات غریدہ فاروقی کو چوڑ کر مبشر لقمان عمران ریاض خان اور کامران خان تینوں حکومتی صحافی ہے حکومت کے پرو صحافی ہے حکومت کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے وہ کوئی بھی معاملہ ہو یہ حکومت کو ڈیفنڈ کرتے اور اپوزیشن کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں تو ان لوگوں کو کس نے کہا کہ بھائی آپ یہ والے سوالات کریں یا اس قسم کے ٹویٹس کریں یا اس قسم کے انٹرویوز دینا شروع کریں جس سے لوگوں میں تھوڑا شک پیدا ہوا کہ بھائی نہیں معاملہ خراب ہے اور اب عوام میں وہ چیز نہیں دیکھ کہ آپ چپکے سے کوئی کام کرنا شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا دیجٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی اور عوام کی نظریں بہت تیز ہو چکی ہے ان کا جو مائنڈ ہے بہت بروڑ ہو چکا ہے ہر اینگل سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں یہ ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اگر ان لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ ہے وہ تو ادھر ہی ٹھوس ہو گیا ایکسپوز ہو گیا ختم ہو گیا اب بات کرتے ہیں حکومت کی تو وزارت خارجانہ اس حوالے سے بلکل اپنی تردیج جاری کیے کہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہم اسرائیل کو کسی صورت ایسپٹ نہیں کر سکتے اور وزیراعظم عمران خان بار بار اپنے انٹریوز میں یہ بات کرتے رہے کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی اور پاکستان کی عوام کی تو خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کچھ ہے بھی کوئی پالیسی ہے حکومت کی کہ وہ اسرائیل کو اوفیشلی نہیں مطلب کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ ان کو ایسپٹ کر لیتے ہیں یا کسی قسم کے کوئی تعلقات بحال کرتے ہیں تو بھائی آپ مذہبی جماعتوں کو کیسے کنٹرول کریں گے ان تمام سیاسی جماعتوں کو کیسے کنٹرول کریں گے جو اسرائیل اور فلسطین کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے الیکشنز جیتے ہیں الیکشنوں میں تقریریں کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں فلسطین کے ہم ساتھ ہے پھر فلسطین کے حوالے سے بڑے بڑے بیانات دے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ بھی مشکل ہو جائے گا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی اندر فرحال اس طرح کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی البتہ یہ جو تین اینکرز ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک چھوڑ دی ہے شرلی اور یہ شرلی جو ہے ناکام ہو چکی ہے اس کا پتہ لگوانا یا ان سے پوچھنا ضروری تو ہے لیکن کس میں اتنی جرت کہ ان اینکرز سے کوئی کچھ پوچھ سکے وہ چاہے انٹی گورنمنٹ ہو چاہے پرو گورنمنٹ ہو کیونکہ ایسا ابھی کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں ان سے کوئی کچھ پوچھ سکے البتہ جو چھوٹے چھوٹے شہافی ہوتے ہیں ریپورٹرز ہوتے ہیں ان یوٹیوبرز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے جنرلیسٹ ہوتے ہیں ان کو ایف آئی اے سائبر کرائم وغیرہ آ کر پوچھ لیتے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اپنی نظر جو رکھنی ہے اب کیونکہ یہ معاملہ اب شروع ہو چکا ہے اب اس معاملے کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جایا جائے گا تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک قابض حکومت ہے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ قبضہ ناجائز ہے بلکل غلط ہے غیر قانونی ہے تو آپ پھر ان انکرز کو یا جو بھی اس حوالے سے اس طرح کی کوئی کیمپین چلاتے ہیں آپ ان کو پکڑے اور ان سے پوچھے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی خاموش رہے اگر یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اس حوالے سے کوئی بھی آپ کی رائے ہو ضرور ہمیں آگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پائند آباد